تو دیکھتے ہیں خور سنتے گانوں کو شارک کا سلام پہنچے تو جناب آج کی کلاس کے اندر ہم انٹرپینڈسٹی کی پوسٹ بنانے جا رہے ہیں بٹ اس پوسٹ میں سے نکلیں گی دو پوسٹ مطلب پوسٹ ایک ہی ہوگی بٹس کو ہم اس طرح رمک کریں گے کہ دو پوسٹ ہو جائیں ٹھیک ہے ویسے مجھے فائیور کی کلاس کرنی تھی بٹس میں تھوڑا سا کام باقی ہے تو ابھی انٹرپینڈس دے آ رہے تو میں نے بولا پہلے ان کی پوسٹ بنا دوں دین اس کے بعد میں پھر فورٹین اگست اس کی فائیور کا ڈیزائن میں لاؤ گا تو جناب ابھی سٹیٹون رہی دے گا کہ آج کی کلاس کے اندر ہم انڈیپینڈنس دے کی پوسٹ بنائیں گے دین اس کے بعد بہجل 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 فائیور کا کمپلیٹ ٹوٹوریل لے گا کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر پورے فائیور کا سمجھ جائیں گے تو آئیے جناب سٹارٹ کرتے ہیں تو جناب آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سیمپل اور مینیمال فورٹین اگست کی پوسٹ کو کس طرح بنایا جائے تو جناب سب سے پہلے یہاں پہ ایک عدد ہم نے پیج لینا ہے بارس ہو بارس ہو کا ٹھیک ہے فائیور پاپ آئیں گے نیو پاپ کلک کریں گے پسٹam سٹارٹھ رکھے گا اور کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ لیا ہے اس کو پیج کو تو یہ میرا بارس ہو بارس ہو کا پیج ہے اس کے لیے میں کنٹرول آلٹر آئی دبایا تھا تو یہ میسہ آگیا تھا جس سے مجھے پتا چل رہے کہ میری ڈیمنشن کیا ہے سیمپل ایک یہ اس ملک کو اٹھا کے موو ف کرتا ہوں یہاں لگے چھوڑ دیتا ہوں ایسے یہ پینسل اس کو رائٹ کلک کر کے میں نے سمارٹ اوبجٹ کرا ہوئے اب میں کنٹول ٹی کروں گا اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کروں گا شپ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا تریچہ کرا اس کو یہاں رکھا اور اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ گریڈنٹ ٹول پہ آجائیں اور یہاں سے آپ کے پاس یہ پہلا کلر لی جائے گا اور یہ پہلا جو کلر ہے اس کے اندر فور گراؤنڈ اس کا نمبر یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا کلر آ رہا ہے ایف نائن ایف نائن ایف نائن ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں سے لیں گے گریڈینٹ اور یہاں سے لیں گے یہ اور یہاں سے لیں گے ریڈیل بیک گراؤنڈ پا کے شف دبا کے اس کو ایسے ڈرو کرنگ اور ایسے چھوڑیں گے تو یہ آپ کے پاس آگیا اچھا ڈارک کلرنس کے اندر چلے گیا تو اس کو ریورس کر دی جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پر زیورس کا آپشن ہے تو میں تو اندر میں چاروں بائٹ کلا رہا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو تھوڑ سا اس کو اور زوم کریں تھوڑ سا لٹل اوکے یہ صحیح اب پینسل کو میں نے کنٹول ٹی سے تھوڑا اور چھوٹا کر رہا کنٹول ٹی دبا کے تھوڑ سا اور چھوٹا کر رہا اس کو تھوڑ سا گھمایا اور تھوڑ سا اس کو پچکا بھی دیا ہلک آسا ٹھیک ہے کہ اس کو ہسے رکھا کنٹول ٹی سے تھوڑا اور گھمائے اس کو ایسے رکھا تمہار کا اور تھوڑ سا کنٹول ٹی کر رہا ہے تو گھما دیا اس کو ھانتوں سا آپ نے ایڈجس کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈجس کس طرح آپ کو پرفیکٹ لگے مجھے یہاں سے لگ رہے اب میں اس کو کلر چینج کروں گا کنٹول یوں دب آنگا اور یہاں سے کلر چینج کروں گا اس کا میں کریں لوں گا گرین ٹھیک ہے یہ گرین میں لوں گا اس کا کلر ٹھیک ہے اچھا کنٹرل لیو سے میں نے کلر تو لینے پر دیکھیں اس کے پورے گرین ہوگا تو مجھے پورا گرین نہیں چاہیے جو پینسل کا ہوتا ہے یہاں پہ اس حصہ پہ بغانے چاہیے تو کنٹرل زٹس انڈو کرتے ہیں جسے دیکھ رہے ہیں پیلا کلر یہاں پہ ہلکاس آ رہے تو میں اس پہ یہاں کلک کر کے لیتا ہوں ہیون سیشوریشن مہینوس آگیا مہرین کروں گا اس پہ کلر آجائے گا آپ میں اس کو بک رکھنا ہے ٹھیک ہے اور کلر بلیک لے لینا اپنے اور اس کو ہلکا سے ہاں سے remove کرنا ہے تھوڑا 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 کرلی left bracket دبائیں گے اس سے بھی چھوٹا سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اوپس سٹی یہاں سے میں نے کم کری تو زیادہ اس کو ہنڈیڈ رکھے یہ دیکھ رہے ہیں اس کو ایسے 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 اوکے کنٹل زیادہ بہترین ہو گیا بلکہ میں تو بلوں بہترین ہو گیا اچھا مجھے تھوڑا سا کلر ڈار کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے بھی آکے اس کو ڈار کر سکتا ہوں دیکھ رہے ہیں اس کو میں پیچھے کروں گا یہ کلر مجھے چاہیے گرین ٹھیک ہے جی اس کو یہاں سے کر دیں اب بند اور اس کو دینا ڈراؤپ شیڈ ہو تو میں اس پر رائٹ کلک کروں گا پینسل پہ بلینڈنگ آپشن آہ یہاں پہ ڈراؤپ شیڈ ہو کا ایک آپشن ہے ڈراؤپ شیڈ ہو گا اس کو پکڑ گیا یہاں پہ لگیا ہوں گا اس سائٹ پہ ٹھیک ہے اس کو نورمل کر دیں آپسٹی کم کر دیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو اندر کی سائٹ پہ کریں ایسے اس پر ایٹ کم اس آئے تھوڑا سا اس کو ایسا آگے سے یہاں سے رکھنے تھوڑا سا پسٹی بڑھا لیں ٹھیک ہے اوکے ہو گیا بس جناب یہ تو ہو گیا باقی ایک دفعہ پھر میں اس کو کھولتا ہوں تھوڑا سا ڈرک کر کے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے مجھے اتنا ڈرک پسند ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں ایک فولڈر میں کر لیتا ہوں کنٹرول دبا کے دونوں کو سلیٹ کرا کنٹرول جی کرو گروپ ہو جائے گا اب اس گروپ کی کوپی یہاں پہ پھر رکھ کے ڈبلیکٹ بلا لیں کنٹرول ٹی سے اس کو اٹھائیں یہاں رکھیں اور اس کو گھما لیں ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دور سے یہاں رکھیں اس کو اور اس پہ کلک کر کے اس کو میں کر دیتا ہوں پیور وایٹ یہ ہوگیا آپ کا وایٹ کلر اس کو میں نے یہاں پہ وایٹ کر دیا اچھا جی اب ہم بناتے ہیں ہاف مون اور سٹار تو سب سے پہلے گلیر لے لیتے ہیں یہاں سے لیتے ہیں ہم لٹیکل مرکی ٹول اور کام کرتے ہیں کہ یہاں سی کلر سلیٹ کر لیتا ہے گرین یہ والا دوبارہ مرکی ٹول لیتے ہیں سیلیکشن یعنی شفٹ کے ساتھ اس کو ڈرو کریں گے آپ دیکھیں اور یہ آپ نے رکھا اور اس کے بعد یہاں پہ مائنس لکھا رہا ہوا دیکھیں سپریکٹ فرم سلیکشن یہ لینے کے بعد شفٹ اس کے ساتھ آپ نے اس کو سلیٹ کر رہا اور تھوڑا چھوٹا کر لیا ایسے تھوڑا سا اور جو لگے کہ مون ہے ہاف مون ٹھیک ہے اس طرح ہو گیا اس میں کلر دی دیا آپ ٹھیک ہے رائٹ کلک کر کے کنورٹ سمارٹ آبجیکٹ کنٹول ٹی ٹرانس فرم اس کو تھوڑا چھوٹا کر رہا اس کو آ رکھا اب آپ نے بنانا ہے سٹار ٹھیک ہے سٹار بنانے کے لیے یہاں پہ آپ آئیں گے یہاں سے لیں گے پولیگنال ٹول اچھا پرانے ورژن کے اندر شد کسٹم شیپ ٹول کے اندر اگر مل لیا نہیں ہے تو نئے ورژن کے اندر پولیگنال ٹول پہ آپ یہاں پہ آئیں گے یہاں سے فائیو سائٹ لے لیجے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے شیپ ٹول لے لیجے گا سٹروک بند کر دی جے گا کلر گری نیاپ اٹومیٹک سلیکٹ ہوا ہو ہے ایک لیئر لیں گے یا نہ لیں اب وہ آٹومیٹک لیئر بنا لیتا ہے شیپ ٹول جو ہوتا ہے ٹھیک ہے خود بخواہ دیکھیں اس نے بنا لیا اور اگر آپشن کھلیا گا پروپٹیس کا نہ کھلے تو پروپٹیس کا آپشن یہاں سے کھلتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ آئیں گے یہ آ رہا ہے اس یہ ہندیٹ پرسن اس کو تھوڑتا چھوٹا کریں تو دیکھیں یہ سٹارٹ شیپ میں چینج ہو گیا فورٹی سیونے اس کو آپ فورٹی فائف کر دیں آئیں گے یہ کرا یہ کرا اس کو بند کرا کنٹول ٹی جی رہا اس کو تھوڑتا چھوٹا کریں شف کے سافت یا بھی دور شف کے اور اس کو رکھ دیں آپ نے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ پروفیکٹ ہوگی اب ہم یہاں پہ ٹیکس لکھ دیتے ہیں اب میں کیا کروں گا یہاں سے ٹیکس لوں گا کلک کروں گا اور سیمپل یہاں پہ میں نے ٹیکس لکھ دیا انٹرمنڈس دے اور یہاں سے سیلیکشن کلک کر کے کلر پہ یہاں سے یہ کرا کرا اس پورے فونٹ کو کٹ کر لوں گا اگلے انڈیپینڈنس رکھوں گا یہ فونٹ گوٹھیک ایٹ ٹو ون سی این بی ٹی گوٹھیک ایٹ ٹو ون سی این بی ٹی آپ کو نیٹ سا مل جائے گا اس کو تھوڑتا چھوٹا کر لیے گا اس کو میں نے کر لیا تھارٹی صحیح ہے یا تھارٹی سے تھوڑتا بڑا کر لیتے ہیں کام کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ آگیا یہاں پہ بادوں فونٹ چینج بھی کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم فونٹ چینج کریں ہم اپنے مردی سے فونٹ جو چاہے وہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کوپی بنا لے کنٹول جے سے اور اس کے اندر جو باقی ٹیکسٹ ہے وہ اپنے پیس کر دیا ٹھیک ہے اس کو سینٹرلائز کر لی جائے گا اب یہاں پہ میں ٹیکس لکھوں گا کوٹ لکھوں گا کوٹ لکھوں گا گریہ میں فیلحال تو میں نے اس طرح ڈریک کر کے ایک اس طرح سیلیکشن ملا لی اور یہاں پہ میں کچھ ٹیکس لکھوں گا اور اس کا کلر کر دوں گا میں گریش دوسرا ڈار گریہ تاکہ دیکھیں اور یہاں سے فونٹ لی لوں گا لیٹو چکہ یہ فونٹ آپ کو مل لیا گا یہ آپ نے فونٹ لی لیا لیٹو آپ نے اپنے لیٹو ریگلر لے لیا اور یہاں پہ آکے میں نے کلک کرا اور اس کو میں نے آل کیپس تا اس کوٹ آ دیا تاکہ ٹیکس ٹیکس لے گیا اس کا فونٹ تھوڑا چھوٹا کر رہا اپ ہیپی انٹرپینڈنس دے ان کو ایک لائن میں کرا اس کو سینٹر میں کرا ٹیک ہے فونٹ تھوڑا اور چھوٹا کر لیتا ہوں میں اس کو کر لیتا ہوں آر ٹرنٹی فور کر لیتا ہوں ٹیک ہے ٹرنٹی فور کر لیا اس کو یہاں پہ رکھا ملنے بلکل اس کے نیچے اور اس کو بند کر دیا کنٹول آر سے رولر غیب کر رہا اس کو بند کر رہا تو جناب یہ آپ کی آہ فورٹین اگس کی سمپل بلکل سمپل سادہ پوسٹ تیار ہے ٹیک ہے اس کو تھوڑا سوڑا اچھا کرنا چاہتے ہیں اور کچھ اس کے اندر آپ کوئی چیزیں کرنا چاہتے ہیں ایلیمنٹ تو یہ لیر کھل لیجے گا ایک لیر اور لیجے گا یہاں سے کلر ڈالی گا اس کا فل بند کر دی جائے بلینڈگ اوپشن یہاں پہ سٹروک پائے گا سٹروک کریں گا آپ انسائٹ سٹروک پا کے سٹروک آپ کا انسائٹ ہونا چاہیے کلر آپ لے لیں گے یہ اوکے کر رہا اور اس کو کر لیا آپ نے 35 تو یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور اگر اس میں آپ چاہیں تو گریڈینٹ بھی سٹروک کو کر سکتے ہیں یعنی کہ سٹروک پہ آپ آئیں گے اور گریڈینٹ پہ آپ آئیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ کلر بنا سکتے ہیں یہ کلر لیا اس پر کلک کر کے پھر آپ نے یہی کلر لیا دیکھیں یہ بھی اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور چاہے تو آپ اس کو یہ بھی دے سکتے ہیں مرحال سا بائٹ زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو ہم نے اس کو اس طرح کر دیا اور اس کو اگر آپ ریورس کرنا چاہتے ہیں تو ریورس اس طرح ہوگا اور اس طرح مجھے اس طرح اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور اوکے کر رہا ہے تو یہ آپ کی سیمپل ایزی پوسٹ تیار ہے اسی پوسٹ کے اندر میں اگر آپ کو کوئی ویریشن دیکھنی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اسی زیادہ کچھ نہیں چھڑنا آپ نے صرف اسی کے اندر ویریشن کرنی ہے سب سے پہلے تو یہ پورے کو سلیٹ کر کے کنٹول جی کر دیں گروپ ہو جائے ٹھیک ہے اس کو دے دیں پوسٹ ون نام اس کو ڈبلی کےٹ کر لیں نیچے آلے کی آئی کلوس کر دیں اس کو یہاں سے ڈلیٹ کر دیں آہ ڈلیٹ آپ نے کیونکہ یہ لیئر سلیکٹ وی اوپر ہے تو اس کو فیلے تو آپ لوگ کریں ٹھیک ہے اب ان لیئرز کو آپ ڈلیٹ ایزلی کر سکتے ہیں یہ کونس آہ یہ لیئر ہے یہ گروپ کو پورا گروپ کو ڈلیٹ کریں اس کو ڈلیٹ کریں یہ پینسلیں نام دے دیتے تو اچھا تھا خیر ہم نے اس کو کنٹول ٹی کے ساتھ اچھا کر لیا سٹریٹ اچھا کہ اس کو تھوڑا آپ نے چھوٹا کر رہا یہاں رکھا اچھا اب مسئلہ ایک چیز ہو رہی کہ اگر میں اس کو موف کرا رہا ہوں تو اس کا شیڈو رہی رہی جاتا ہے پھر کام کریں دونوں کو سلیٹ کر کے لنک دے دیں لنک لیئر تو کیا ہوگا یہ دونوں ایک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں رکھا میں یہاں پہ آتا ہوں یہ منارے پاکستان ہے ٹھیک ہے اس کو میں موف کرا کے یہاں لاتا ہوں یہاں رکھتا ہوں رائٹ کلک ترہا کنورٹ تو سمارٹ آبجیکٹ ایز اوزیل ہوا ہے تو اس کو میں یہاں رکھتا ہوں تو کنٹول ٹی سے چھوٹا کر لیتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سو اور چھوٹا کرنا پڑے گا اور اگر کلر چینج کرنا آپ نے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیون سیچوریشن آپشن لے کے آپ اس کو کلر اور جو چاہے دے سکتے ہیں دیکھیں فلحال میں اس کو یہی رکھتا ہوں ہلکا گرے ٹھیک ہے ایسا اور یہاں سے فلیگ اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے رائٹ کلک کنورٹ سمارٹ آبجیکٹ فلیگ کو تھوڑا چھوٹا کر لیں گے آپ اس کو آپ ایسے رکھ لیں گے نیچے کی سائٹ پہ ایسے بلکل ٹپ پہ تو جناب یہ آپ کی ایک اور پوسٹ تیار ہو گئے مطلب جل سے جل آپ کی دو پوسٹیں سیمپل اور منیمالسٹک جیسے کہا جائے پوسٹ تیار ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اجازت دیجئے ٹیک کیر بائے بائے